بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کچھ تازہ ترین خبروں کی طرف پی آئی اے نے بیرون ملک فنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اگلے ایک ہفتے کے دوران بہت بڑا فضائی اپریشن ترتیب دے دیا اب اس خبر کی تفصیل قومی ایال لائن پی آئی اے نے بیرون ملک فنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اگلے ایک ہفتے کے دوران بہت بڑا فضائی اپریشن ترتیب دے دیا ہے ترجمان پی آئی اے کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق اگلے ایک ہفتے کے دوران پی آئی اے سعودی عرب سے دس ہزار جبکہ متحدہ عرب امرہ سے پندرہ ہزار افراد کو وطن واپس لے کر آئے گی پچیس ہزار مسافر ایک سو سے زائد خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس آئیں گے جس کے لیے قومی ائر لائن نے حکومہ سے اجازت طلب کر لی ہے ترجمان کے مطابق ساری خصوصی پروازیں پاکستان سے خالی جائیں گی پی آئی اے نے اتنی تعداد میں پروازیں اس لیے لگائی ہیں تاکہ ٹکٹیں آرام سے سب کو دستیاب ہو سکیں ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے دفاتر زیادہ تر جگہوں پر لاکڈان کے مقامی حکومتوں کی ہدایت کے باعث بند ہیں مسافر یہ ٹکٹیں پاکستان میں پی آئی اے کے دفاتر ویب سائٹ یا ایجنٹوں سے حاصل کر سکتے ہیں ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے دفاتر زیادہ تر جگہوں پر لاکڈاؤن کی مقامی حکومتوں کی ہدایت کے باعث بند ہیں مسافر یہ ٹکٹیں پاکستان میں پی آئی اے کے دفاتر ویب سائٹ یا ایجنٹوں سے حاصل کر سکتے ہیں ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ تار پاکستانی ان پروازوں کے ذریعے وطن واپس آ جائیں گے اور دباؤ کم ہو جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں نافذ کرونا کرفیو اٹھا لیا گیا تاہم عمرہ ادائیگی پر پابندی تاہال برقرار رہے گی اب اس خبر کی تفصیل سعودی عرب میں نافذ کرونا کرفیو اٹھا لیا گیا ہے تاہم عمرہ ادائیگی پر آئید پابندی تاہال برقرار رہے گی بین الاقوامی پروازیں بھی تاہکم ثانی بند رہیں گی مملکت میں کل بروز اتوار سے معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ مملکت میں تین ماہ سے جاری کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے تاہم مسجد الحرام میں عمرہ ادائیگی پر پابندی آئید کی گئی ہے کرونا وائرس پھیلاو کے باعث مارچ کے ماہ میں عمرہ ادائیگی پر پابندی آئید کی گئی تھی جو اب تک برقرار ہے اس کے علاوہ بین الاقوامی سفری پابندیاں بھی برقرار رہیں گی زمینی بارڈرز اور سمندری حدود بھی مزید احکامات تک بند رہیں گے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق سعودی عرب حکومت نے کرونا وبا کے باعث آئید لاکڈاؤن 21 جون صبح 6 بجے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے آئے تمام کروباری پابندیاں کل اتوار 21 جون سے ختم کر دی جائیں گی جس کے بعد ایس او پیز کے تحت تمام اقتصادی اور معاشی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی معمولات زندگی دفاتر کاروبار اور تجارتی سرگرمیوں کی 24 گھنٹے اجازت ہوگی ہوتل بھی کھول دی جائیں گے تاہم بین الاقوامی پروازوں بار بار شاپس اور سالون پر پابندی برقرار رہے گی حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی انٹرنیشنل فلائٹ اپریشن بحال کرنے پر نظر ثانی کرے گی تب تک بین الاقوامی سفری پابندیاں زمینی بارڈر اور سمندری حدود مزید ایک کامات تک بند رہیں گے واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا کرفیو کا نفاظ مارچ کے ماہ میں کیا گیا تھا جبکہ عید الفیتر کے بعد پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی اور اب کرفیو کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات پورٹ ایبل سویمنگ پولز بچوں کے لئے خطرناک قرار پولیس کی والدین کو وارننگ اب اس خبر کی تفصیل اجمان اور شارجہ پولیس اور شہری دفاع کے حکام نے والدین کو متنبع کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بغیر نگرانی کے پورٹ ایبل سویمنگ پولز میں نہ تیرنے دیں کیونکہ یہ خطرناک ہیں انتباہ اس وقت سامنے آیا جب والدین اپنے بچوں کے لئے پولز خرید رہے ہیں جو کووے نائنٹین مخالف اقدامات کی وجہ سے اپنے گھروں تک محدود ہیں تاہم ان میں زیادہ تر ان پولز کے لاحے خطرات سے لاعلم ہیں اجمان پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انتباہی پوسٹ شائع کیا ہے جس میں والدین کو متعدد گھروں میں قائم ان سویمنگ پولز میں پائے جانے والے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اجمان پولیس کے ایک عہددار نے بتایا کہ یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی ایک بڑی تعداد نے ان پولز کو ان میں پائے جانے والے خطرات کو جانے بغیر خریدا ہے پولیس ایسے پولز سے ہونے والے کسی بھی حادثے کو روکنے کے لئے کمیونیٹی کے ممبروں میں شعور اجاگر کرنے کے لئے بہت کوشش کر رہی ہے شارجہ سیول ڈیفینس کے ڈیریکٹر جنرل سمی علنکبی نے کہا ہے کہ ان کا محکمہ شارجہ پولیس اور چلڈرن سیفٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر ایسے حالات کو روکنے کے لئے اقدامات اور منصوبے شروع کر رہا ہے جس سے بچوں کو خطرہ لاحق ہو اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو انہوں نے کہا ان پورٹ ایبل پولز کا استعمال بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر والدین اپنے بچوں کی سویمنگ کے دوران حاضر نہ ہوں بہت سے والدین ان خطرات کو کم سے کم سمجھتے ہیں سویمنگ پول میں بہت زیادہ پانی کی وجہ سے بچے دم گھٹنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں اہدے دار نے بتایا کہ گزشتہ برسو میں پورٹ ایبل اور زمینی پولز میں ڈوبنے کے واقعات کے اطلاع ملی ہے ان میں زیادہ تر پانچ سال سے کم عمر بچے شامل ہیں اس سال کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا انہوں نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے کسی اور پر انصار نہ کریں کیونکہ وہ اکثر اپنے موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں اور بچوں کو کھیلتے وقت نظرانداز کرتے ہیں صرف چند سیکنڈ کی رکابت کا ایک محلق نتیجہ نکل سکتا ہے اب چلتے ہیں ہماری آخری خبر کی طرف دبائی میں کرونا سے جانبہک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد چونتیس ہو گئی اب اس خبر کی تفصیل دبائی میں کرونا وائرس سے جانبہک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد چونتیس ہو گئی ہے جانبہک ہونے والوں کی دبائی میں ہی تدفیر کر دی گئی ہے اس زمن میں ابو زیبی میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے کرونا وائرس سے متاثرہ پاکستانیوں کو فری علاج اور ٹیسٹنگ سرویس فراہم کرنے پر حکومت امارات کا شکریہ بھی ادا کیا ہے خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس متاثرہ مریضوں کی تعداد چوالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ وائرس سے ہونے والی حلقتوں کی تعداد تین سو ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر